بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے آئینے میں خوش آمدی دوستوں اٹھارہ سو تئیس ایسی میں ایک پجاری کی ممی دریافت ہوئی جس کا نام نیسیہ موتھا اس پجاری کا تعلق رمسس ایلیون کے دربار سے تھا یہ تھیبیس نام کے شہر کے ایک مندر کرناک میں مقدس تحریریں لکھتا تھا یہ کوئی عام پجاری نہیں تھا بلکہ اسے مندر میں ایک خاص عہدے کی حیثیت حاصل تھی اس کو مندر کے مقدس حصوں تک رسائی حاصل تھی جہاں وہ مصر کے دیفتہ آمن کی پوجہ کیا کرتا تھا پھر 1199 قبل مسیح میں ایک بیماری کی باعث اس کی موت واقعہ ہوئی تو مصر کے رہنے والوں نے اس کی لاش کو ہنوت کر کے شاہی رسم و رواج کے مطابق اس کو دفن کر دیا آج سے دو سو سال پہلے اس کی ممی دریافت ہوئی جو کہ بلکل صحیح حالت میں موجود تھی تو اس ممی کو مشاہدے کے لیے انگلینڈ کے شہر لیٹس میں بھیج دیا گیا جہاں باقی ممیوں سے زیادہ اس ممی کو اہمیت دی گئی اور اس عرصے میں دور دراز سے لوگ اس ممی کو دیکھنے میوزیم میں آتے تھے لیکن چند دن پہلے اس ممی میں ایک ایسی حیران کن بات دیکھنے کو ملی کہ اس کو سائنس کا کرشمہ کہیں یا اس پجاری کی کی ہوئی پیشنگوئی اس پجاری کی ممی پر ایک عبارت لکھی تھی جس کا مطلب یہ دریافت ہوا کہ میں چاہوں گا کہ موت کے بعد مجھے دوبارہ سنا جائے برطانیہ کے عالی تعلیم یافتہ سائنس دانوں نے اس ممی کے گلے کا معاینہ کیا اور اس کے نڑکھڑے کی ساخت کو دیکھا گیا اور جدید ٹکنالوجی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ آج اگر یہ ممی زندہ ہوتی تو ہو بہو یہی الفاظ بولتی اب سوال اس بات کا ہے کہ سائنس دانوں نے اسی ممی کا معاینہ ہی کیوں کیا کیونکہ نیسیا موکی ممی کی حالت باقی ممیوں کے مقابلے میں تین ہزار سال سے ناقابل یقین حد تک محفوظ اور اچھی حالت میں تھی کیونکہ اس کے گلے اور نڑکھڑے کی ساخت تین ہزار سال سے ویسی ہی تھی اسی وجہ سے سائنس نے وائس فرم دی پاسٹ نامی پروجیٹ کے لیے اس ممی کا انتخاب کیا جبکہ انسان کی باقیات اور ممیز پر ریسرچ کرنا سائنس کی خلاقیات کے خلاف ہے لیکن بی بی سی کی رائٹر جان فلیچر کا کہنا ہے کہ ہم نے تو نیسیا مون کی آخری خواہش کو پورا کیا ہے جو اس کی ممی پر لکھی ہوئی ہے نیسیا مون کی ممی سے مصنوعی طریقے سے صرف علف واؤ اور ہے کی آواز ہی آتی ہے لیکن ڈاکٹرز ہاروٹ کا کہنا ہے کہ وہ جلد ایسا سارفر بنا لیں گے جس کی مدد سے وہ گزرے ہیں لوگوں کی باتیں سنا کریں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی اور موضوع پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ نگوان